نیوز ہیڈکورٹر اور فٹبال جنگ کا اگلا مرحلہ ہی نہیں لیتے ان کو موقع دے سکتے ہیں پرویز الہی نے یقین دہانی کرائی جب میں کہوں اسمبلی تحلیل کر دیں گے اسمبلیہ توڑنے میں ہی پاکستان کا مفاد ہے اسمبلیہ تحلیل ہونے کے نتیجے میں ملک بھر میں 66 فیصد نشستوں پر انتخابات ہوں گے آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے 66 فیصد حصے میں الیکشن ہو اور آپ وفاق میں بٹھے رہیں انہیں ڈر ہے کہ جیسے ہی الیکشن ہوگا انہیں تک ہم نے بڑی کوجش کی یہ پاس ہی نام نہیں لیتے الیکشن کے ہم یہ آپ کو موقع دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹھتے ہیں کب آپ لانا چاہتے ہیں نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلیز ریزولف کریں گے اور ہمیں بتائیں کہ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ 66 فیصد پاکستان میں الیکشن ہو اور آپ سینٹر پر بیٹھے رہیں تو ٹیک تو یہ ان کے لیے یہ ان کے لیے ہے ہمارے ساتھ گاف لیگ مکمبل طور پر کھڑی ہے ان کی ٹوٹل بیکنگ ہے انہوں نے مجھے چودی پرویز علائی نے مجھے پوری اعتماد دیا ہے کہ جب بھی میں چاہوں گا انہوں نے اسمبلیزولف کر دی تو ہمارے پاس وہ پوری آپشن ہے نام نہیں لیتے الیکشن کے صرف ایک وجہ ہے کہ ان کو ڈھر لگا ہوا ہے کہ جیسی الیکشن ہوگا انہوں نے پٹ جانا ہے تو یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے اور اس کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے ملکی ابھی تک جو ان کا روڈ میک نظر آیا ہے میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں ان کا روڈ میک کیا ہے معیشن کے انہوں نے تو تباہی کی طرف جا رہا ہے تو ان کا تو کوئی ابھی تک نظر ہی نہیں آیا ہے کہ یہ کیسے نکالیں گے ہمیں پاس لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ہمارے پر کیسز کریں کسی طرح امران خان کو ڈسکوالیفائی کریں پی ٹی آئی کے لوگوں پر کیسز کریں حراسہ کریں اور دوسرا اپنے کیسز ختم کریں اور کپتان سے کیا گیا وعدہ وزیراعلا پنجاب پروے زلاحی نے وفا کر دکھایا دشمنوں کی امیدوں پر روز پڑ گئی پروے زلاحی نے پنجاب اسیمبلی توڑنے کی اسیمبلی پر دستخط کر دیئے اسیمبلی تحلیل کرنے کی دستخط شدہ اسیمبلی عمران خان کے حوالے کر دی اسیمبلی گزشتہ روز ملاقات کے دوران عمران خان کے حوالے کی گئی پروے زلاحی نے کہا کہ آپ کے پاس اختیار ہے جب چاہیں اسیمبلی تحلیل کر دیں جمعہ کی شب منسلہ ہی زمان پار گئے اور عمران خان سے ملاقات کی والد کا پیغام پہنچایا چند ہفتوں بعد عمران خان پھر عوام میں نکلیں گے پی ٹی ایم عوام میں جانے سے گھبرا رہی ہے وزیر خزانہ خیبر پختون خات احمور سلیم جھگڑا کی زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا قبل از وقت انتقابات اور تفہیل المدتی حکومت ملکی مسائل کا حل ہے وزیر تعلیم کے بھی شہرام خان ترکی کہتے ہیں انتقابات میں پی ٹی آئی کے پی اور پنجاب کی دو تہائی اکثریت سے کامیاب ہوگی مران خان کے لیے جان بھی حاضر ہے استفعہ تو بہت چھوٹی چیز ہے ماشاء اللہ ان کا جوش اور جذبہ ہے وہ قابل دید ہے کہ اتنی مشکل میں بھی وہ اتنی انرجی رکھتے ہیں اور اتنا زیادہ فوکس ہے کہ جب تک فریش الیکشن نہیں ہوں گے اور ایک لانگ ٹرم گورنمنٹ نہیں آئی گی تو اس وقت تک گورنمنٹ کوئی فیصلے لے ہی نہیں سکتی خان صاحب ایک ندر بہادر اور سٹرن لینے والے پاکستان کیلئے ایک لیڈر ہیں اور انہوں نے حکم کیا ہے جس دن وہ چاہیں گے استفعہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ ان کے لیے تو میں نے پہلے بھی کہا چکا ہوں جان بھی حاضر ہے استفعہ کیا چیز ہے ہمارے پاس جو ٹکٹ ہے وہ خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی امانت ہے عمران خان اسیمبلیاں توڑنے کے موقف پر قائم ہے عمران خان کی پرویز الہی کو آشیرباد حاصل ہے دونوں اسیمبلی توڑی جائیں گی عمران خان سے ملاقات کے بعد شیخ رشید احمد کی زمان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو ابھی بھی وقت ہے جنرل ایکشن کرا دیں ملک نہیں چل رہا روس میں تیل کے لیے ہری جھنڈی نہیں دکھائی ہے گورنر راج اور تحریک عدم اعتماد روڑے اٹکانے کی باتیں ہیں پرویز الہی ایک سو بیس فیصد عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے عمران خان انتقابات کے لیے تیار ہیں انتقابات کے بعد معاشی استحقام آنے کی گارنٹی ہے عمران خان کا مسمم دھنکے کی چوٹ سے ان اعلان یہ فیصلہ ہے اور پرویز الہی کی ان کو پوری اشیرباد حاصل ہے کہ دونوں اسمبلیاں توڑ دی جائیں لیکن ابھی بھی وقت ہے اس ملک میں جرنل الیکشن کی طرف جایا جائے روس نے جھنڈی گرا دی ہے کوئی پٹرول نہیں دے رہا اور جو حالات بن رہے ہیں اس وقت وہ روڑے اٹکانے کی کوشش ادم اعتماد گورنر راج یہ ساری باتیں ہیں حکمران انہوں نے جانا ہے جمہوریت کے ذریعے جانا ہے تو انتخاب کے لیے عمران خان تیار ہے پرویز الہی کی میں گرنٹی دیتا ہوں کہ ایک سو بیس فیصد وہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار ہیں خوج اور عدلیہ پہ میں بات نہیں کرتا نہ کوئی سوچ نہ کوئی نظریہ حالات بدلے اپنا بیان بدل لیا رانہ سنولہ الیکشن پر اپنے سابق موقف سے پھر گئے بولڈ نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ہمیں دونوں اسمبلیاں ٹوٹنے سے بچانے کی ضرورت نہیں ہیں کی پی اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی تو صرف انہی صوبوں میں انتخابات کرائیں گے وفا کی حکومت میں رہ کر پنجاب الیکشن میں مفاد میں ہیں یہ سبا جہاں کی سپیکر کو کہیں گے ہمارے انتخابات کریں اور کی پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں میں نے کہتا ہوں کہ لیے دونوں اسمبلی الیکشن ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا اس لیے اگر یہ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو ہم اس عمل کو جو ہے وہ بالکل غلط سمجھتے ہوئے اس کی مضمت کریں گے لیکن ہمارا انیلسز بھی ہی ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں توڑ دیں تو اس کے بعد انہی دو اسمبلیوں کے اسکیپی اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہو تو ہم وفا کی حکومت میں ہوتے ہیں ان الیکشن کو لڑنے کی ایک بہتر پولیشن رانہ سناؤلہ غیر سنچیدہ آدمی ہے ان سے بات نہیں ہو سکتی انہیں لیڈرشپ اعتماد میں نہیں لیتی شہباز شریف بتائیں کیا کرنا ہے فواد چودری نے بازے کر دیا فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا پنجاب کی پارلیمانی پارٹی نے اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توصیق کر دی مہمبران سمجھتے ہیں اسمبلی تحلیل کرنا ملکی مفاد میں ہوگا خیبر پکنخواہ کی قیادت کے ساتھ ملاقات میں بھی صوبہ اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا چودری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی توڑنے کا اختیار عمران خان کو دے دیا قاف لیگ پی ٹی آئے کے ساتھ سیزہ پلائی دیوار کی طرح کڑی ہے اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ کا تعیون عمران خان کریں گے رانہ سناولہ تو کوئی شیریس آدمی نہیں ہے اگر انہوں نے مذاکرات کی دعور تظر آئے گی تو وہ تو وزیراعظم کی طرف سے آئے گی ہماری جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ اس بات کے اوپر متفق ہے تمام جو ممران ہے انہوں نے عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے اس کے اوپر اس کی توصیق کی ہے آج خیبر پختونخواہ کی لیڈرشپ میٹنگ ہوئی عمران خان صاحب سے اور خیبر پختونخواہ کی لیڈرشپ کا بھی خیال یہی ہے جو پرویز علائی صاحب نے کل ملاقات کی وزیراعظہ پنجاب میں عمران خان صاحب سے اور انہوں نے انہیں اسمبلی توڑنے کے اختیارات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو دیئے ہیں ٹی ایمل کیوں نے جس طرح ایک سیسا فلائی دیوار کی طرح پرویز علائی صاحب نے اور مونس علائی صاحب نے اس وقت مشکل وقت میں جس طرح انہوں نے ساتھ دیا تو عمران خان نے آج یہ کہا ہے کہ مربانی کریں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور پاکستان میں انتخابات کے اوپر پاچھت کریں عمران خان بلی چوہے کا کھیل کھیلنے نہیں آئے حکومت سنجیدہ ہے تو اچھا ہے آگے بڑھنے کے لیے وقت کم ہے پی ٹی آئی رانوما علی محمد خان کی عمران خان کی عمران خان بول نیوز کے ساتھ میں گفتگو کہا کہ عمران خان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ماضی کی غلطیوں کو سیت کیے بغیر آگے جانا مشکل ہے ہمیں ایک دوسرے کو عزت دینی ہے یہ آدمی کی سوچ کوئی چینج نہیں ہوئی نہ کوئی آج کل میں بنی ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم سب کیابنٹ میمبرز بیٹھے ہوئے تھے انہیں کہا کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن تم لوگوں میں سے کسی کرپ کو نہیں چھوڑوں گا میں تو پبلکلی یہ بات کی ہے کہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک یہ بغیر آگے جو ہے وہ جانا بڑا مشکل ہے اور اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے دیکھیں ہمیں ایک جو سے کوئی رسپیکٹ دینی ہوگی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ازاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے دنگل پونچ ڈیویجن کے چار ازلا میں پولنگ جاری ہے باغ حویلی راولی راولہ کورٹ صد نو تی میں ووٹنگ ہو رہی ہے بلدیاتی انتخابات میں آٹھ خواتین اور ایک ہزار آٹھ سو اکتالیس ہزار امیدواروں سبین ہزار آٹھ سو انسٹھ امیدوار انتخابی دنگل میں حصہ لے رہے ہیں پونچ ڈیویجن میں اب تک بارہ امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے بلا مقابلہ منتخب ہونے والوں میں راولہ کورٹ سے نو باک سے دو جبکہ حویلی سے ایک امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوا ڈیویجن میں دس لاکھ سولہ ہزار سے زائد ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہیں گے کل ایک ہزار آٹھ سو انسٹھ پولنگ سٹیشنز قائم گئے گا مزید کیا تفصیل ہے جانیں گے علیدہ خان سے علیدہ بتائیے گا کیا تفصیلاتیں سیکیورٹی کے اس موقع پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں ازاد کشمیر میں انتخابی دنگل بلدیاتی انتخابات کا یہ دوسرا مرلہ ہے جس کے لیے ووٹنگ شروع ہو چکی ہے ووٹنگ کا عمل شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقت پہ جاری رہے گا پونچ ڈیویزن کے چار ازلا میں پولنگ ہو رہی ہے بلدیاتی انتخابات میں آٹھ خواتین اور ایک ہزار آٹھ سو اکتالیس ازاد امیدواروں سمیت تین ہزار آٹھ سو انسٹھ امیدوار انتخابی دنگل میں حصہ لے رہے ہیں ڈیویزن میں دس لاکھ سولہ ہزار سے زائد بوٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے اللہ دیتہ خان سے مزید تفصیل جانیں گے اللہ دیتہ بتائیے گا کیا اپ ڈیٹ آپ کے پاس سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں دس لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو نواسی ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے امن و امان کو قائم رکھنے کو اور ناگہانی صورتحال سے نمتنے کے لازات جمہ کشمیر الیکشن نے حکومت ازاد کشمیر سے نوزار سے زائد فورز بھی طلب کی ہے دیکھیں بھئی کیوں چل رہا ہے یہ تو میرے خیال ہے سب جانتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کیس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جالی کیس جو ہے اس طریقے سے کہ یہ انہوں نے ہم پر چیٹنگ کا فراڈ کا چار سو بی سی کا ایک مقدمہ بنایا ٹھیک ہے جو یعنی کہ ہم نے کسی کو چیٹ کی پورے پاکستان پوری دنیا ان کو ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے جی ہم نے ان کو چیٹ کی ہے تو اسی لئے ان کے تفتیشی آفیسر نے بعد میں اسٹیٹمنٹ جمع کرایا وہ اسٹیٹمنٹ یہ نہیں تھا کہ ہمارے خلاف ایویڈنس نہیں ملا وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کوئی کرائم ہی نہیں ہوا سوچیں آپ ظلم اور یہ اس قسم کا جالی کیس تھا اور دوسرا جو فراڈ کا مقدمہ ہوتا ہے نا چار سو بی سی کا اس میں شخصی زمانت پر زمانت ہو جاتی ہے کوئی بھی جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ میں زمانت کرا لیتا ہے اس پہ آپ نے اٹھارہ مہینے ڈیڑھ سال جو ہے ہمارے ایک مددہ ہماری زمانت میں ہوئی اور ہم کون ہم وہ جو اس وقت چار سو بتیس ملین ڈالر کی ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹ تھی پاکستان کی اس میں سے تین سو پچپن ملین ڈالر ہم کر رہے تھے بھائی ایٹی ٹو پرسنٹ کی آئی ٹی انڈسٹری ہم تھے یہ پچاسوں دفعہ ہم نے کہا ہے پھر کوئی کوششن کر لینا جب آپ پاکست ملک میں پیسہ لانے والوں کے ساتھ یہ کریں گے پھر وہی ہوگا جو اس وقت ملک کی ایکانومی کا حال ہے اور شخصی زمانت والے اس کیس کے اندر ڈیڑھ سال یہ ہے اور خالی یہ نہیں ہے میرے پر مقدمہ کرنا تھا آپ کرتے آپ نے میری کمپنی بند کر دی آپ نے گاڑیاں سیز اکاؤنٹ بند آپ نے ہر چیز میری ماں کی ایف آئر کاٹ دی یہ ہوتا ہے جالی کیس کی بھی کوئی ایک عجیب و غریب بھی فارم ہے آپ سمجھیں گیارہ جیجز نے بھائی نوڈ بیفور می کیا ہے ہمارے کیس میں تب ہی وہ ڈیڑھ سال تک چلتا رہا زمانت کا مقدمہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ بھری عدالت میں ہمیں باعزت بھری کر دیا اور دو گھنٹے کے بعد فیصلہ آیا جی نوڈ بیفور می لیکن اس میں کوئی ایسی مسئلہ والی بات نہیں ہے جو لوگ بھی حق پر کھڑے رہتے ہیں ان کے خلاف یہ کیسز ہوتے ہیں بھائی سبھی صاحب یہاں کھڑے ہیں ان کے خلاف عرشا شریف اور آپ دیکھیں عمران ریاض عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں یہ ایسے لوگوں کے خلاف یہ کیس ہوتے ہیں بھائی اگر آپ حق پر کھڑے رہیں گے اور ٹھریں گے نہیں جھکیں گے نہیں یہ جالی کیس ہو کوئی فرق نہیں بڑتا جانے دے دی اپنے جان دے دی تو اگر پاکستان کی خاتے رہن تو یہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے